اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کرکٹ ویڈ اسمائل شان مسود اور جیسن گلیسپی کی پوڈکاستی بازد کان کے ساتھ اس پر کافی اچھی انہوں نے باتیں کی ہیں بہت ساری باتیں ہیں تیسٹ میسز کو لے کر ہوئی ہیں ہوم سوئل میں کنڈیشنز کو لے کر ہوئی ہیں شان مسود کی ڈیمانڈ ہے اور جیسن گلیسپی کی ڈیمانڈ بھی یہ ہے کہ پاکستان کا زیادہ سے زیادہ تیسٹ میسز کھیلنے چاہیے حالانکہ ہم نے اگلے چار مہینے میں نو ٹیسٹ میسز کھیلنے ہیں مگر جو گیپس ہوتے ہیں ہمارے ٹیسٹ میسز کے بیچ میں وہ ہمارے بہت فرق ڈال دیتے ہیں کیونکہ ہم نے آخری ٹیسٹ میسز دس مہینے پہلے اور شیلیا کے ساتھ کھیلا تھا تو یہ گیپس کافی ہمارے لیے مسیبت ڈال دیتے ہیں یہ کی ڈیمانڈ ہے کہ ٹیسٹ میسز کے تعداد بڑھائی جائے اور یہ گیپس کم کیا جائے ڈیمانڈ برکل ٹھیک ہے اور ایسا ہونا چاہیے ہم بیسی بھی ٹیسٹ میچز بہت کم کھیلتے ہیں اور جو کھیلتے ہیں بیچ میں گیپ کافی ہوتا ہے حالانکہ بھی چار مہینے میں نو ٹیسٹ میچز ہیں مگر پھر بھی ہمارا گیپ کافی رہتا ہے اس سے ڈیپینڈ یہ تو اس چیز پر بھی کرتا ہے کہ ہمارے دوسرے بورٹس کے ساتھ کیسے تعلق آتا ہے जیسا کہ انڈیا اور اسٹیلیا اِنگلینڈ عاپس میں کافی ٹیسٹ میچز کھیلتے ہیں پانچ پانچ ماجز کے سیریز کھیلتے ہیں ویسے بھی وہ کسی اور ٹیم سے ساکتے ہیں تو ٹیسٹ میچ کی طرح تھوڑی زیادہ ہی ہوتکی ہے ہماری ذہت ہے دو ٹیسٹ میچ things ہوتے ہیں تین بھی اس لئے ہو پائیں کہ وسیم خان جیسا بندہ ہمارے ساتھ اس لئے ہمارے اسٹیلیا اِنگلینڈ کے ساتھ ٹیسٹ میچز ہو جاتے ہیں انڈیا کے ساتھ بیسے ہی نہیں آپ کھیلتے ہمارے تعلق کا ٹھیک نہیں ہے تو شان مسئول کی ڈیمانڈ غلط نہیں ہے نا جیسے کلسپی کی ڈیمانڈ کر لیتا ہے یہاں پہ ہم یہ چیزوں نے کہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ چیزیں ڈریس کرنی چاہیے جو کہ غلط نہیں ہے پر ان کو اب دیکھنا یہاں پہ پڑے گا ہی نا علاقہ نوڈبیسٹک کو بہتر کر لیر سے بہتر نکالنے کے لیے کافی نیا جو پرانا ہے اس کے ساتھ کیونکہ مجھے بہت اچھا نظر آ رہا ہے صاحب میں یہ چاہتا ہوں وہاں پہ اچھے کوشش لگائیں جائیں جو ٹیم کو دست کھلاڑی بنا کر دیں ہمیں ایسے کھلاڑی بنا کر دیں ساتھ سے انہوں نے ہوم سویل کی بات بھی کی ہے کہ ہم ابھی تک فورمولا ڈھونڈ نہیں پائیں کو ہوم سویل میں کونسا فورمولا ہمارے لئے ورنگ ثابت ہو سکتا کیونکہ ایک صحیح بات ہمیں خود ہمیں خود نہیں پتا ہمیں بنا دیں گے وہ میں بھی ہم سرگل کرتے ہیں سپیلنگ کنڈیشن میں سرگل کرتے ہیں اچھی پیٹنگ وکٹ بن جائے وہاں ہم سہی بیٹنگ کرنی پاتے ہمارے جتنا بھی ٹیلنٹ ٹیلنٹ آتا ہوا ڈیمیٹیشن کا سگار ہے گیپ جو ہے جو ڈومیسٹی کا بیٹ میں اوپر سے ہمارا اتنا کپی بل ہے ہی نہیں ہو اس لیے تو جنہیں کروایا یہ نیا ڈومیسٹک سٹرکچرز پیرل ایزسٹنگ کے ساتھ ساتھ ایک نیا کھلاڑی کمس ایک جو گیپ کھلاڑیوں کا انٹرنیشن اور ڈیویسٹی کے بیچ میں وہ ختم ہو سکتے اور اتنا کیا پاپر بن سکے کھلاڑی کے وہ ہر کنڈیشن میں کھیل سکے حالکہ مجھے لگتا ہے پاکستان کے پاس فاس بولنگ اٹیک ہوتا ہے فاس بولنگ کنڈیشن کے ساتھ جائیں یہ مجھے بہتر یہ ہی ہے کیونکہ ہماری سٹنٹ فاس بولنگ ہے بیٹنگ تو ہماری سٹنٹ ہے نہیں تو پھر ایسی کنڈیشن بنائے اور ہمارے بیٹسمن ایسے تیار ہوں کہ ہر کنڈیشن میں اچھا کھیل سکے اس لیے ان کو بہترین سے بہترین کوچس لگائیں جائیں نیچے لیول سے نیا بچہ تیار ہو تو اس کو ہر کنڈیشن میں کھیلنا ہے تو یہ زیادی باتیں انہوں نے کیا ارشن ندیم کو انوائٹ انوائٹ انوائٹیشن کی بات ان نے کیا کہ ہم اپن انوائٹیشن دیتے ہیں ارشن ندیم آ کر اپنی ایکسپیئنس شیئر کریں گول میڈل شیئر بات 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 کریں اس کے بارے میں تو شان مزود نے بھی پریس کیا تھا ان کو پہلے پریس کافر میں کہ انہوں نے قومی ہیرو ہے خوشی کا موقع لے کر آئے ہیں قوم کے اندر اور جیسن گریسوی نے بھی یہ کہا دیا ٹھیک ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ وہ اگر آپ ملک کے لئے کرتے ہو تو کتنی اچھی ریسیکشن آپ کو ملتی ہے جب آپ اپنے لئے کرتے ہو تو کیسی آپ ضلیل و خواری ہو جاتے ہو یہ چیزیں ہیں باقی جو مجھے بات اچھی لگی ہے ٹیس میچ والی ضرور ہونے چاہیے ہمارا بورڈ دیکھیں نا پھر ڈمان کڑے درہ زیادہ میچز کی انگلینڈ اسٹیلیا ان کے ساتھ ہم کھیلیں تو تین میچز کی ہم دھرہ اور بڑھائیں چار چار میچ کرنے اب ہمارا بورڈ کے ساتھ کیسے تعلق آتا ہے یہ بھی ڈیمنڈ کر رہا ہے نا یہاں پر باقی بات بلکل ٹھیک ہے گیپس کافی ہیں گیپس کم کیا جائیں شیڈیولی کیسے کی جائے گیپس کم ہو کیونکہ ایک ممنٹم بنتا ہے کہ ایک ٹیم پر بنتی ہے تو پیچ میں اتنا زیارہ گیپ آ جاتا تو پھر مسئیبت بن جاتی ہے تو یہ بات بلکل ٹھیک ہے جس پہ دیان دینا چاہیے ان کو اور باقی جو ہوم کنڈیشن کا مسئلہ ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کیا یہ مصیبت تمہارے لئے رہتی ہے اسی کے ساتھ ویڈیو کریں لائک چینل کریں سبسکرائب اللہ حافظ